نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رتل القرآن ترتیلہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ناظرہ قرآن مجید کا یعظم الشان پروگرام الہدہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ سبزہ زار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے ایمیل ایڈریس الہدہ ڈاٹ ایڈوکیشنل ایڈ در ویٹ جی میل ڈاٹ کام کانٹیکٹ نمبر زیرو ٹریپل تھری فار ٹو فار وان ڈبل ایٹ سکس قوائد التجوید تجوید کیا ہے اور کیوں ضروری ہے قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایمال لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس پاک کلام کو پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجوید کے قوائد کو مد نظر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں سورة البقارہ آیت نمبر ایک سو اکیس اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ایک حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے اور وہ حق یہ ہے کہ اسے صحیح صحیح پڑھا جائے تجوید کا معنیہ اور مفہوم تجوید کا معنیہ ہے تحسین یعنی اراستہ کرنا درست کرنا اور خوبصورت بنانا علم تجوید کا معنیہ ہے وہ علم جس سے قرآن کو صحیح مخارج سے نکال کر پڑھا جائے غرض و غائط تجوید کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت لحن یعنی غلطی سے بچا جائے مثلا ہا کی جگہ ہا پڑھ لینا قرآن میں ہے الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لیکن جب اسے الحمدللہ پڑھا جائے تو معنیہ بدل جاتا ہے جیسا کہ نماز کے شروع ہی میں آپ نے لاعلمی میں الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کی بجائے الحمدللہ پڑھ دیا جس کا معنیہ یہ ہوا کہ اللہ کی حرارت ختم ہو گئی یا فوت ہو گئی ذرا سوچیں کیا ایسی نماز قبول ہوگی اور ثواب کا باعث بنے گی فیصلہ خود کر لیں مثال نمبر دو اسی طرح قوف کی جگہ قوف پڑھ دینا جیسا کہ قل ہو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اور قل ہو اللہ احد کھا جاؤ وہ اللہ ایک ہے مثال نمبر تین علیم ان کو علیم پڑھا جاتا ہے اور علیم ان کے معنی خوب جاننے والا جبکہ علیم دردناک عربی حروف تحجی میں لفظ زواد ہے جسے لوگ دال پڑ جاتے ہیں قرآن میں ہے فتر وعا یعنی اززحا آپ راضی ہو جائیں گے اسے فتر دا پڑتے ہیں جبکہ فتر دا کا معنی ہے آپ گر جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے یہ چند غلطیاں بطور مثال میں نے عرض کی ہیں جنہیں لحنجلی کہا جاتا ہے اور یہ حرام اور قبیرہ گناہ ہیں لہٰذا غلطی بڑی ہو یا چھوٹی قرآن کو ہر طرح کی غلطی سے بچ کر پڑنا چاہیے یہی تجوید کی غرض و غائط ہے جسے ہم سیکھنے چلے ہیں اور ہم سب پر اس کا سیکھنا فرض ہے آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی کوائد کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان آدائیگی عربی میں حروف تحجی کی تعداد انتیس ہے جس میں سے بیس حروف آٹھ گروپس میں سکرین پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ مختلف رنگوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو نو حروف ہیں وہ علیدہ علیدہ کالے رنگ میں موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے زبر زیر پیش کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس کے تبدیل ہو جانے سے معینی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن معزز سامعین گرامی اس کے علاوہ اگر یہ تمام حروف جو سکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کے مخارج کو بھی اگر ہم نے کسی دوسرے کے مخارج کی جگہ سے نکال دیا یا ادا کر دیا تو بھی معینی بدل جاتے ہیں آئیے ہم ان کے مخارج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مخارج الحروف یعنی حروف کے نکلنے کی جگہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک میں دو گروپ ہیں اور دونوں گروپ میں تین تین حروف ہیں پہلا گروپ جس میں پہلا حرف ہے تا دال اور یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے تقریبا نکلتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں حروف کی آدائیگی کہا سے ہوتی ہے یہ تینوں حروف زبان کی نوک سنایہ اولیہ کی جڑ میں لگنے سے آدھا ہوتے ہیں سنایہ اولیہ کسے کہتے ہیں سنایہ اولیہ اوپر والے درمیانی دو دانتوں کو کہا جاتا ہے آئیے تصویر کی مدد سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں اور اس کی مشک کرتے ہیں دیئے گئے نشان کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک سنایہ اولیہ کی جڑ میں کس طرح لگے تو یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں آئیے اس تصویر کی مدد سے ہم اس کی مشک کریں تا دال پو دوسرے گروپ میں بھی تین حرف ہیں پہلا حرف ہے سا رال و یہ تینوں حرف زبان کی نوک سنایہ اولیہ کے کنارے سے لگنے سے آدھا ہوتے ہیں آئیے تصویر کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی نوک سنایہ اولیہ کے کنارے سے کس طرح لگائی جائے تو یہ تینوں حرف آدھا ہوتے ہیں دیئے گئے نشان کی مدد سے ہم اسے جان سکتے ہیں آئیے اس کے مطابق اس کی کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہ و بحمد اشهد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب الیک و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين آمین